اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و آفیہ سے ہوں گے آج میں آپ کو ایک مین کنسٹرکشن مٹیئل کے بارے میں بتاؤں گا جو موسٹی دو سے تین ٹائپس کے ہوتے ہیں میں آج آپ جو ہمارا مین ٹاپک ہے آج وہ انٹوں کے بارے میں ہے اس طرح میں آپ دیکھ سکتے ہیں دو قسم کی انٹیں لگی ہوئی ہیں اس کو فلائی ایش کہتے ہیں اور اس کو بھٹے والی انٹ کہتے ہیں ان کی جو سٹرنگت ہے یہ بنتی کیس طرح ہے ان کا سارا میں آپ کو بتاؤں گا کاؤسٹ کا بتاؤں گا سٹرنگت کے بتاؤں گا تمام ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کو ملے گی تو آپ نے یہ مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ اگر آپ گھر بنا رہے ہیں اور یہ بنانے کا سوچ رہے ہیں کسی کو ریکومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ آپ کون سی انٹ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں بانڈری وال بنی ہے فارما اس کی یہ آپ دیکھیں یہ بھٹے والی انٹ ہے یہ بنتی ہے کلے سے اس کا پروسس ہوتا ہے مٹی اور پانی جو ہے وہ مکس کی جاتی ہے سانچے میں اس کو ڈالا جاتا ہے پھر بھٹے میں اس کی پکائی ہوتی ہے پھر سیگریگیشن ہوتی ہے کھنکر ایٹ الگ کی جاتی ہے جو اوور برنڈ ہوتی ہے اس کے بعد اول دوم سوم اس کو پھر سیپریٹ کر کے موسٹ جو لوگ ہیں وہ اول یوز کرتے ہیں یہ بھٹے کی انٹ ہے اور یہ فلائی ایش آپ کو پتا ہے نظر بھی آئی کلر میں ڈیفرنس ہے آپ اس کے سائز کی بات کریں تو سائز سیم ہوتا ہے اس کا نو انچ لمبائی ہوتی ہے اور چار جس کی چڑائی ہوتی ہے اور تین انچ اس کی ہائٹ ہوتی ہے یہ تھکنس ہوتی ہے یہ جیسے بھٹے کی بنتی ہے یہ کیسے بنتی ہے یہ آپ کو پاور پلانٹس وغیرہ سے ملتا ہے مٹیل فلائی ایش یہ آپ کو فیکٹری میں آ جاتا ہے وہاں پہ اس کے ساتھ سیمنٹ اور تھوڑی سی جو بڑی فائن بجری ہوتی ہے اس کو تینوں کو مکس کر کے ایک مشین لگائی جاتی ہے کنکریٹ مکسنگ مشین اس کے بعد یہاں پہ تھوڑی سی کمپریس کی جاتی ہے جو انیشل سٹینگت ہوتی ہے اس کی وہ زیادہ ہوتی ہے ایس کمپیر ٹو بھٹے والی انٹ کیونکہ بھٹے والی جو ایٹ ہوتی ہے جو ہوتے ہیں آپ کے ایٹ بنانے والے وہ جس ایسے کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے سانچے کے ساتھ نکال لیتے ہیں جبکہ اس کو کمپریس کیا جاتا ہے تو انیشل سٹینگت تو ہے اس پہ نہیں جانا اور فوری نہیں لے لینی میں آپ کو ساری ٹیل بتاؤں گا یہ آپ بانٹی وال پہ لگی ہوئی ہے اب ہمارے پاس دونوں انٹیں بھی پڑی ہوئی ہیں میں سٹینگت بھی آپ کو چیک کرا کے دکھا سکتا ہوں کون کون سی چیزیں ہیں جس سے آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو یہ پڑی ہوئے انٹ فلائی ایش کی اس کی آواز چیک کریں آپ سالیڈ آواز ہے انیشل سٹینگت میں کہہ سکتا ہوں اس کی زیادہ ہے پھر یہ بھٹے والی انٹ ہے اس کی آپ سٹینگت چیک کریں سیم سٹینگت ہے اول انٹ اگر آپ یوز کریں گے تو سٹینگت سیم آئے گی اب اگر ہم بات کریں کہ آپ کون سی استعمال کریں سٹینگت کے لیے کون سی ہے پچاس ساٹھ سال آپ نے اگر گھر بنانے کا سوچ کے رکھا ہے تو کون سی کی طرف جانا چاہیے اس کے کوئی ڈراب ایکس ہیں اب ڈراب ایکس کون سے ہیں جب آپ اس کی ترائی کرتے ہیں تو یہ پانی کو سک کر لیتی ہے چوس رکھتی ہے اور اس کے سیپیج لیکیج کے آنے کے چانسے جو ہیں وہ زیادہ ہیں اگر آپ اول انٹ لگا رہے ہیں اس میں جو پورز ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں اور پانی جذب کرنے کے سلائیہ وہ کم ہوتی ہے اس کے جو ریٹ لاہور میں اگر بات کریں تو اٹھارہ سے بیس روپے کی ایک انٹ ملتی ہے کہ آپ کو چودہ پندر روپے کی مل جائے گی جی اگر ہم ٹیسٹنگ فردر بات کریں تو آپ اس کو پانی میں بھی رکھ سکتے ہیں چوبیس گھنٹے جو بھٹے والی انٹ ہے اس کو بھی رکھیں اور چوبیس گھنٹے کسی اور ٹب میں ان کو رکھ دیں فلائی ایش والی کو اس کے بعد آپ ویٹ کریں انیشیل ویٹ اور آفٹر ویٹ دونوں کے ویٹ میں ڈیفرنس ہوگا تو اس کا آپ کو ریزلٹ آئے گا کہ وہ جو پانی ہے وہ زیادہ جذب کرتی ہے تو کوشش کریں گھر میں لیکے یا سیپیس کی انشیل اس کی وجہ سے آتے ہیں پراپر کیورنگ نہیں کر سکتے آپ اور اس کے بعد اگر ڈیوری بیلیٹی کی بات کریں پرائیس بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے سٹرنگت بھی انیشیل شاید اس کی زیادہ ہو ٹھیک ہوگا اور ایک اور چیز اس کا ویٹ جو ہوتا ہے بھٹے والی انٹ کا وہ ویٹ کم ہوتا ہے جو آپ کی فلائی ایش ہے اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں بجری ہوتی ہے سیمنٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے گھر کا جو ویٹ سیلف ویٹ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو وہ ہمارے گھر کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے اب میں سجیشن میرے سے پوچھیں گے تو میں اویسی تھوڑی سی کوسلی ہے تو میں آپ کو بھٹے والی انٹ کی طرف لے کر جاؤں گا کیونکہ یہ دیوری بال ہے آپ نے پچاس ساٹھ ستر سال کے گھر بنے ہوئے دیکھیں یہ انٹ کر جاتی بردہ جبکہ یہ جو یہ ہے یہ اتنا دیوری بال نہیں ہے کیونکہ فلائی ایش جو ہوتی ہے وہ اس میں بھی ڈیفنٹ ٹائپس ہوتی ہیں پاور پلانٹ والے جو ہوتے ہیں جو کوئلہ پہ چلتے ہیں وہاں سے یہ آتی ہے تو ایک لوگ کوئلٹی کی ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے ایک اچھی کوئلٹی کی جو فیکٹی والا ہے اس میں کونسی لگائی ہے تو اسی وجہ سے میں آپ کو پرسنیج سیجیسٹ کروں گا کہ آپ تھوڑی سی مہنگی ہے لیکن ڈیوری بال ہے تو آپ بھٹے والی انٹ کی استعمال کریں ہم بھی اپنے ہر پروجیکٹ میں بھٹے والی انٹ کی استعمال کرتے ہیں اگر آپ نے اپنے گھروں کی کنسٹرکشن کروانی ہے یا گریز شکٹر میں بنوانا ہے یا فولی فینش بنوانا ہے تو آپ ہمارے سکرین کے دیگر نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہم صرف اے پلس گریڈ میں جو کنسٹرکشن ہے وہ کنسٹرکشن میں ڈیل بھی کرتے ہیں